بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یاسرو ولید سپورٹس مینیا کے ساتھ ایک بار پھر آپ تمام دیکھنے والوں خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے آپ تمام لوگ کی چاہت محبت خلوص کا بہت شکریہ جو آپ کنیکٹ ہیں چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں کومنٹ کر رہے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں ناظرین عبرار احمد کامران غلام بنگلہ دیشہ خلاف پہلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیل سکیں گے پی سی بی نے دونوں کنیکٹرس کو پہلے ٹیسٹ میچ کے سکارڈ سے ریلیز کر دیا ہے اور اب اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے یہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے کومی ٹیم کے سابق وکٹ کیپر بیٹر کامران احمد نے بنگلہ دیشہ خلاف ٹیسٹ سیریز میں نسیم شاہ کی چمہولیت پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اس پر کچھ بات کریں گے گزشتہ دنوں پاکستان سپورٹ کی پاڈکاسٹ میں فاسٹ بولر نسیم شاہ نے کریئر کے مشکل دور سے گزرنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری واپسی اچھی نہیں تھی اچھی کرکٹ کا مظاہرہ نہیں کر سکا بطور ٹیم اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے نسیم شاہ کے تفسرے پر کامران احمد نے سوال اٹھایا کہ کیا ٹیم پہلے اتحاد کے ساتھ کھیلتی تھی انہوں نے نشاندہی کی کہ اس طرح کی بیانات عام طور پر اس وقت سامنے آتے ہیں جب ٹیم کے اندر بنیادی مسائل ہوتے ہیں کامران احمد نے کہا کہ نسیم شاہ کے الفاظ کافی پریشان کن ہیں لیکن کئی مرتبہ ایک فتح ٹیم کو متحد کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے پاکستان کو بنگلہ دیشے خلاف ہوم گراؤنڈ پر سیریز دو صفر سے جیتنی چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن کو اتنا آسان نہ لے ہمیں محنت کرنا پڑے گی کیونکہ ماضی میں پاکستان نے اچھی کرکٹ کا مظاہرہ نہیں کیا واضح رہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ترمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز اگلے ہفتے سے ہو گئے جس کا پہلا میچ 21 اگرسٹ کو راولپنڈی اور دوسرا ٹیسٹ 30 اگرسٹ کو کراچی میں کینا جائے گا جی تو اب کچھ بات کرتے ہیں قومی ٹیم کے سپنر عبرار احمد اور ٹاپ آرڈر بیٹر کامران غلام کو بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے سکارڈ سے ریلیز کر دیا گیا ہے پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ علامیے میں کہا گیا ہے کہ سپنر عبرار احمد اور ٹاپ آرڈر بیٹر کامران غلام بنگلہ دیش کے خلاف دوسرے چار روزہ میچ میں پاکستان شاہینز کی نمائندی کریں گے جو کہ منگل 20 اگرس سے اسلامباد کلب میں شروع ہوگا سیلیکٹرز نے بنگلہ دیش کے خلاف روزہ میچ میں شروع ہونے والے ٹیسٹ میچ میں سپنر کو شامل نہ کرنے کی وجہ بتائی ہے کہ وہ آور کاسٹ کنڈیشنز کی وجہ سے پیس اٹیک کے ساتھ جایا جائے گا اس لیے عبرار احمد کو ٹیسٹ میں بینچ پر بٹھانے کے بجائے پاکستان شاہینز سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ تیس اگرس کو شروع ہونے والے دوسرے ٹیسٹ سے قبل کچھ میچ پریکٹس حاصل کر سکیں اس طرح ٹاپ آرڈر بیٹس کامران غلام دوسرے کھلاڑی ہیں جنہیں پاکستان ٹیسٹ ٹیم سے ریلیس کیا گیا ہے اور انہیں دوسرے چار روزہ میچ کے لیے پاکستان شاہینز کی ٹیم میں برقرار رکھتے ہوئے کپتان بھی مقرر کیا گیا ہے یاد رہے کہ بردیش خلاف پہلے چار روزہ میچ میں پاکستان شاہینز سے کپتان سعود شکیل تھے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ٹیسٹ سکارڈ اب پندرہ کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگا لیکن دوسرے چار روزہ میچ کے اختتام کے بعد جب عبرار احمد اور کامران غلام دوسرے ٹیسٹ کے لیے دوبارہ سکارڈ میں شامل ہوں گے تو وہ سترہ کھلاڑیوں پر مشتمل ہوگا پاکستان شاہینز ٹیم کا حصہ رہنے والے میر حمزہ، محمد علی، محمد حریرہ، نسیم شاہ، سائم عیوب، سرفراز احمد اور سعود شکیل اب ٹیسٹ ٹیم میں شامل ہوگئے ہیں جبکہ محمد رمیز جونئر دوسرے چار روزہ میچ کے لیے باہر ہوگئے ہیں دوسرے چار روزہ میچ کے لیے شاہینز میں ان آٹھ کھلاڑیوں کی جگہ عبرار حمد، علی زریاب، عویس انور، امام الحق، نیاز خان، اس کے لیے ابا قاسم اکرم، روحل نظیر اور شرون سراج کا کوش شامل کیا گیا ہے جیتے ناظرین یہ تھا ہمارا آپ تک کا سپورٹس مینیا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پرگرام پسند آیا ہوگا پرگرام پسند آئے تو وڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں اپنے میزبان یا صرف ولید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ